بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج جس چیز کی میں آپ کو ریسپے بتانے جا رہی ہوں وہ ہے نوڈلز یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے تین سے چار منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے میں نے لیا دو پیکٹرٹ نوڈلز کے اس کے بعد میں نے لیا ہری مرچیں ہری مرچ کو میں نے نورمل سائز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک پیالے کے اندر گھیلیا ہے اس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھا ہے وہ گھی گرم ہو رہا ہے یہ نہایت ہی آسان ریسپی ہے آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں چکن پسند نہیں ہوتا اگر آپ نے ڈالنے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ویشو نہیں اتنا خاص اس کے بعد میں نے اسکندر ڈالیا ہے زیرہ زیرے کے تڑکے سے زائکہ اچھو جاتا ہے اس لئے میں نے زیرے کا تڑکہ لگایا اب یہ تھوڑے سے ہلکی آنچیں پک رہا ہے کائنٹی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میری پریویس ویڈیوز کو بھی لائک کریں اس کے بعد میں نے جیس میں ڈالیا پانی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑ در پکنے دوں گی یہ بھی ریسپی چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی بنا سکتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ میں نے تھوڑا سا پانی جو ہماری مہگی نوڈلز ہیں وہ صحیح سے پانی کے اندر بوائل ہو جائے جی اب وہ بوائل ہو رہے ہیں آپ میری پسلی ویڈیوز کو بھی لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں جی ابھی پانی ہمارے بوائل ہو رہا ہے اس کو تھوڑ در پکنے میں جب تک بابلز ہی آ جاتے پانی میں اس کے بعد میں نے ابھی پیکٹس کو ایک پلیٹ میں نکالیا ہے نہیں موسیقی 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 جی ابھی بوائل ہو رہی ہیں ہماری نوڈلز جب ہی صحیح سے بوائل ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کے اندر نوڈل کا مسالہ ہوتا ہے جی دیکھیں ہمیں مسالہ ڈال رہی ہیں جی حضبی ضرورت ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا کرنا ہے تو میں نے دونوں گھڑک کے پیکٹ لیے تھے اگر آپ کو زیادہ کھٹا کرنا ہے تو آپ دونوں گھڑک کے پیکٹ ڈال دیں میں نے 1.5 ڈال لیں اب میں ان کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ کو اس کو مکس کر لھی جائیں جو انہوں نے اس کے دور میں جی دن کھٹا کرنا magistر آپ میں نوڈ کر لیا ہوں تو اسی بھی گلٹیاں بن جائیں گی یہ بھی مکس ہو رہا ہے اب اس کے اندر میں نے پیاس اپنی گھری مرچن ڈال دی اب اس کے اندر میں نے پیاس اپنی گھری مرچن اب اس کے اندر میں نے پیاس اپنی گا جی ہم نے پکری ہے اب اس کو ہلکی آنچ کرتی ہے اگر آپ نے اس کا سوپ پینا ہو تو آپ پانی کش نہ ہونے دیں میں نے پانی کش کیا ہے کیونکہ مجھے دوسری والی چاہیی تھی سوپ زیادہ ہم جانتے ہم پیتے ہیں اسی لیے میں اس کو پانی کش پونے تک اس کا بیٹ کر رہی ہوں آپ میرے چینل کو کانلے سبسکرائب کرو اور یہ دیکھیں اتنی مزدار بن رہی ہیں یہ تقریباً تین چار منٹ میں کیار ہوئی ہے بہت ہی لذیذ ہے